دوستو بہت بہت سواغت تھے آپ کا ایک پار فیٹ سے آپ کے اپنے ہی چینل کرک پالی پار جہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال دوہسار ساتھ میں ریلیس ہوئی بیس سب سے بڑی فلموں کے بارے میں یعنی کہ سال دوہسار ساتھ کی ٹاپ ٹوئنٹی فلموں کے بارے میں ہم بات کریں گے پہلے نمبر پر کونسے فلم تھی بیسوے نمبر پر کونسے فلم تھی سبھی فلموں کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بجٹ کے بارے میں ہٹ او فلاپ کے بارے میں تو ساری جانگاریں آپ کو دینے والا ہوں سال دوہ سار ساتھ میں ریلیس ہوئی بھی سب سے بڑی فلموں کی تو بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ پنے رہیے گا تو چلی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے اور بات کرتے سب سے پہلے کہ سال دوہ سار ساتھ میں بیس میں نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تھا فول این فائنل سنی دیول شاہد کپور اور ویویک اوبرائی اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھے فلم کو ڈیرٹ کیا تھا احمد خان نے بجٹ اس فلم کا تقریباً چھبیس کروڑ روپے تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے سترہ کروڑہ سی لاکھ روپے کمائے تھے اور پورے ورڈ میں اٹھائیس کروڑ روپے کمائے تھے اور یہ فلم باکس آفیس پر فلاپ ثابت ہوئی تھی انیسوے نمبر پر تھی کیش اجی دیوگن سنیل شیٹی اور زیاد کان اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھے فلم کو ڈیرٹ کیا تھا انو بھاب سنہا نے بجٹ اس فلم کا 32 کروڑ روپے تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 18 کروڑ پچپن لاغ روپے کمائے تھے اور پورے ورڈ میں 29 کروڑ روپے کمائے تھے اور یہ فلم باکس آفیس پر فلاپ ثابت ہوئی تھی اٹھاروے نمبر پر تھی اکلوویر امیتہ بچن سیف علی کان اور سنجیدت اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھے فلم کو ڈیرٹ کیا تھا ویدھو وینوت چوپڑا نے بجٹ اس فلم کا 30 کروڑ روپے تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 18 کروڑ 90 لاہ روپے کمائے تھے اور پورے ورڈ میں 49 کروڑ روپے کمائے تھے اور یہ فلم بھی باکس آفیس پر فلاپ ثابت ہوئی تھی سترمے نمبر پر تھی ساوریا رنبیر کپور سونم کپور اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھے فلم کو ڈیرٹ کیا تھا سنجلیلا بھنسالی نے اور بجٹ تھا اس فلم کا تقریبا 45 کروڑ روپے باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 20 کروڑ 90 لاہ روپے کمائے تھے اور پورے ورڈ میں 49 کروڑ روپے کمائے تھے اور یہ فلم باکس آفیس پر ڈیساسٹر ثابت ہوئی تھی سولوے نمبر پر تھی اپنے باوی دیول، دھرمیندر اور سنی دیول اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھے فلم کو ڈیرٹ کیا تھا انیل شرمانے بجٹ اس فلم کا 18 کروڑ روپے تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 22 کروڑ روپے کمائے تھے اور پورے ورڈ میں 40 کروڑ روپے کمائے تھے اور یہ فلم باکس آفیس پر ایوریٹ ثابت ہوئی تھی پندروے نمبر پر تھی سلام اشک انیل کپور، پریانکا چوپڑا اور سلمان خان اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھے فلم کو ڈیرٹ کیا تھا نکھل آڈوانی نے بجٹ اس فلم کا 43 کروڑ روپے تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 22 کروڑ 70 لاکھ روپے کمائے تھے اور پورے ورڈ میں 52 کروڑ روپے کمائے تھے اور یہ فلم باکس آفیس پر ہائی بجٹ ہونے کے کاران ڈساسٹر ثابت ہوئی تھی چودوے نمبر پر تھی جھوم برابر جھوم ابھی شیخ بچان، باو بی دیول اور پریتی سنٹا اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھے فلم کو ڈیرٹ کیا تھا شاد علی نے بجٹ اس فلم کا 25 کروڑ روپے تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 27 کروڑ 30 لاکھ روپے کمائے تھے اور پورے ورڈ میں 48 کروڑ روپے کمائے تھے اور یہ فلم باکس آفیس پر بلو ایوریج ثابت ہوئی تھی تیرے نمبر پر تھی شوٹ آؤٹ اینڈ لوکھن والا امیتہ بچان، سنجھے دات اور ویبیک اوبرائز فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھے فلم کو ڈیرٹ کیا تھا اپوروال لکھیانے اور بجٹ اس فلم کا 20 کروڑ روپے تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 29 کروڑ 70 لاکھ روپے کمائے تھے اور پورے ورڈ میں 46 کروڑ روپے کمائے تھے اور یہ فلم باکس آفیس پر سیمی ہٹ ثابت ہوئی تھی باروے نمبر پر تھی جب وی میٹ کرینا کپور اور شاہد کپور اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھی فلم کو ڈیرٹ کیا تھا امتیاز علی نے بجٹ اس فلم کا 15 کروڑ روپے تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 31 کروڑ روپے کمائے تھے اور پورے ورڈ میں 51 کروڑ روپے کمائے تھے اور یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی گیاروے نمبر پر تھی دھمال ارشد وارسی ریتیش تیشموک اور سنجیدات اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھی فلم کو ڈیرٹ کیا تھا اندر کمار نے بجٹ اس فلم کا 22 کروڑ روپے تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 32 کروڑ پچاس لاکھ روپے کمائے تھے اور پورے ورڈ میں 52 کروڑ روپے کمائے تھے اور یہ فلم باکس آفیس پر سیمی ہٹ ثابت ہوئی تھی دسوے نمبر پر تھی نمستے لندن اکشی کمار اور کٹرینا کیف اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھی فلم کو ڈیرٹ کیا تھا ویپول امروطلال شاہ نے اور بجٹ اس فلم کا 31 کروڑ روپے تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 37 کروڑ 30 لاکھ روپے کمائے تھی اور پورے ورڈ میں 71 کروڑ روپے کمائے تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر سیمی ہٹ ثابت ہوئی تھی نوے نمبر پر تھی تارا رمپم جاوید چافری رانی مکرچی اور سیفلی کھان اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھی فلم کو ڈیرٹ کیا تھا سدھارت آنند نے بجٹ اس فلم کا 30 کروڑ روپے تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 38 کروڑ 45 لاکھ روپے کمائے تھی اور پورے ورڈ میں 70 کروڑ روپے کمائے تھی اور یہ فلم بھی باکس آفیس پر سیمی ہٹ ثابت ہوئی تھی آٹھوے نمبر پر تھی گرو ابھی شیخ بچان ایشوریار آئے اور میتھون چکرورتی اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھی فلم کو ڈیرٹ کیا تھا مانی رتنام نے بجٹ اس فلم کا 22 کروڑ روپے تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 45 کروڑ 50 لاکھ روپے کمائے تھی اور پورے ورڈ میں 84 کروڑ روپے کمائے تھی اکشی کمار فردین خان اور ایتش دیش مک اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھی فلم کو ڈیرٹ کیا تھا ساجد خان نے بجٹ اس فلم کا 30 کروڑ روپے تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 47 کروڑ 10 لاکھ روپے کمائے تھی اور پوری ورڈ میں 84 کروڑ روپے کمائے تھی اور یہ فلم بھی باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی چھڑوے نمبر پر تھی بھول بھولئیان اکشی کمار ویدیہ بالان اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھی فلم کو ڈیرٹ کیا تھا پیریا درشن نے بجٹ اس فلم کا 30 کروڑ روپے تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 48 کروڑ 10 لاکھ روپے کمائے تھی اور پوری ورڈ میں 85 کروڑ روپے کمائے تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی پانچوے نمبر پر تھی تارے زمین پر آمیر خان اور درشل سیفری آرٹیسٹ کا چوپڑا اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھی فلم کو ڈیرٹ کیا تھا آمیر خان نے بجٹ اس فلم کا 18 کروڑ روپے تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 62 کروڑ 50 لاکھ روپے کمائے تھی اور پوری ورڈ میں 115 کروڑ روپے کمائے تھی اور یہ ایک فیملی فلم تھی اور فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ سابیت ہوئی تھی چوتھے نمبر پر تھی پارٹنر گوویندہ لارادتہ سلمان خان اور کٹرینا کیف اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھی فلم کو ڈیرٹ کیا تھا ڈیویڈ تھا بجٹ اس فلم کا تقریباً 25 کروڑ پہ تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 66 کروڑ 20 لاکھ روپے کمائے تھی اور پوری ورڈ میں 125 کروڑ پہ کمائے تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر بلوک پاسٹر سابیت ہوئی تھی تیسرے نمبر پر تھی چھک دے انڈیا شارو کھان اور ویدیہ مالوار اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھی فلم کو ڈیرٹ کیا تھا شمیت امین نے بجٹ اس فلم کا 22 کروڑ پہ تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 67 کروڑ 70 لاکھ روپے کمائے تھی اور پوری ورڈ میں 120 کروڑ پہ کمائے تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر بلوک پاسٹر سابیت ہوئی تھی اور دوسرے نمبر پر تھی ویلکم اکشی کمار انیل کپور اور نانا پاٹیکر اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھی فلم کو ڈیرٹ کیا تھا انیس بسمی نے بجٹ تھا اس فلم کا 28 کروڑ روپے باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 70 کروڑ 75 لاکھ روپے کمائے تھی اور پوری ورڈ میں 120 کروڑ روپے کمائے تھی اور یہ فلم بھی باکس آفیس پر بلوک پاسٹر سابیت ہوئی تھی اور پہلے نمبر پر تھی سال 2007 میں اوم شانتی اوم ارچن رامپال دیپی کا پاڑکون ارشارو خان اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھی فلم کو ڈیرٹ کیا تھا فرہ خان نے بجٹ اس فلم کا 35 کروڑ روپے کے اس پاس تھا باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے 80 کروڑ روپے کمائے تھی اور پورے ورڈ میں تقریباً 150 کروڑ روپے کمائے تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر بلوک پاسٹر سابیت ہوئی تھی تو دوستو یہ تھی سال 2007 کی بیس سب سے بڑی فلمیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا ابھی سال 2008 کا ٹاپ ٹوانٹی فلموں کا ویڈیو بنانا چاہیے اے نہیں کمنٹ میں yes or no شروع لکھے گا thank you